السلام علیکم جی میرا نام سوہل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرزنوید سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین ہوپولی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا ایک نیا جو ٹاپک ہے کرنٹ افیر کا اس کو دیکھیں گے اور وہ ہے ریکوڈک کیس ٹھیک ہے ریکوڈک ایک ڈیل ہوئی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سا تھوڑا سا ڈسکس کریں گے پہلے اس آٹھ میں میں آپ کو سوری بتا دیتا ہوں پھر ایر تینڈ ہم جو ہیں اپنی سلائس کو جس گو تھو کرتے جائیں گے سب سے پہلے جی 1978 کے اندر پاکستان کے اندر ایک جیولوجیکل سروے ہوا اس سروے کے مطابق یہ پتا چلا کہ پاکستان کے پروونس جو کہ بلوچستان ہے بلوچستان کے زلہ چاغی میں ریکوڈک کے مقام پر کافی زخائر موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ زخائر ہیں جی کوپر اور گولڈ کے کوپر اور گولڈ کے تو جب یہ پتا چلا اس کے بعد اس کے اوپر کام ہونا سٹارٹ ہو گیا 1990s کے اندر یہ تقریباً 1994 کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک جو کمپنی تھی اس کا نام تھا نام آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں یہ بیریکٹ ٹائپ کمپنی کا نام تھا اس کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ آگے دو کمپنیوں کے ساتھ اس کے شیئرز ہیں ایک تھیٹن کمپنی تھی اور ایک انٹو فگاسترہ اس طرح کا کوئی نام ہے یہ تین کمپنیوں کا ایک جوائنٹ وینچرز تھا تو کام سٹارٹ مطلب کہ یہ ڈسکشنز ہوتی رہی کیسز چلتے رہے اب جو یہ کمپنیز تھیں کچھ یہ ڈیمانز کرتی رہی کچھ گورنمنٹ کافی لیزی تھی تقریباً دو ہزار پھر دو ہزار دو پھر دو ہزار چھے دو ہزار چھے کے اندر آ کے ایک فائنل ڈیل ہوتی ہے اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے پاکستان کا جس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں 50% جو ہوں گے وہ آپ دیں گے ایمنسیز کو ٹھیک ہے اور جو باقی ہوگا وہ ہوگا پروینس کا اور فیڈرل کا یہ شاید یہ 50 نہیں ہے یہ 75% ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فردر کیا ہوتا ہے جی یہ کمپنیز جو ہوتی ہیں یہ کام کرنا سارٹ کرتی ہیں دو ہزار سات کے اندر یہ پہلا کام سارٹ کرتی ہے جی اس کو جا کے سروے کرتی ہے اور دو ہزار دس کے اندر یہ پہلے ریپورٹ پیش کرتی ہے ٹھیک ہے جب یہ ریپورٹ پیش کرتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے جو زخائر ہیں وہ موجود ہیں اس ریپورٹ کے بعد دو ہزار گیارہ کے اندر یہ فردر ایک نئی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کمپنی ہے تھیٹن کمپنی یہ کیا کرے گی جی یہ پاکستان کے اندر جو ریفائن وغیرہ ہے یا کچھ بھی جو کرے گی وہ پاکستان کے اندر نہیں کرے گی یہ باہر جا کے کسی بھی باہر کے کنٹی میں جا کے وہاں پر یہ اپنا جو پلانٹ ہے وہ لگائے گی اور وہاں پر ریفائننگ ہوگی جب یہ ریفائننگ والی بات گورنمنٹ آف بلوچستان کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس سمری کو جب گورنمنٹ آف بلوچستان ریجیکٹ کرتی ہے تو جو تھیٹن کمپنی ہے یہ کیس لے کے جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پر وہ وہ بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے چیزوں کو پھر کیس جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ یہ جو نائنٹی نائنٹی فور کے اندر ایک ہوتا ہے نا ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ جس بیس پہ ہوتا ہے اس کو ہی کال ادم قرار دے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس چیز کے اوپر کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ فردر کوئی منرلز وغیرہ یا اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ کرے ٹھیک ہے تو جب سپریم کورٹ وہ کال ادم قرار دیتی ہے تو اس کے بعد کی جتنے بھی ڈیلز ہیں وہ سارے نالینڈ وائیڈ ہو جاتی ہیں اب یہ جو تھیٹن کمپنی تھی جب لاہور پاکستان کی جو نیشنل کورٹس ہیں ان سے جب اسے حساب نہ ملا تو پھر یہ چلی گئی انٹرنیشنل کورٹ آف آر بیٹریشن میں یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جس کے اندر آپ جو ڈسپیورٹس ہیں وہ ریزولف کرواتے ہیں تو یہ دو جگہوں پہ گئی ایک یو ایس کی شاید انٹرنیشنل کورٹ آف آر بیٹریشن میں گئی اور دوسری لندن کورٹ آف آر بیٹریشن میں گئی ٹھیک ہے اب وہاں پر یہ کیس چلتا رہا دو ہزار انیس کے اندر ان کیسز کا فیصلہ آیا اور پاکستان کو چھ بلینڈ ڈالر کی پینلٹی ملی ایک کی طرف سے اور تقریباً پانچ بلینڈ ڈالر کی ملی دوسری کی طرف سے ٹھیک ہے ان دونوں کورٹس نے پاکستان کے خلاف کیس کا فیصلہ دیا اب فردر کیا ہوا جی پاکستان کو اب جاری بات ہے یہ پی کرنا تھا کیونکہ گورنمنٹ اس میں کیس ہار چکی تھی تو اب اس کا کیا کیا گیا کہ ایک نیا کنسپٹ سامنے لائے گیا اکارڈنگ ٹو یہ جو انڈر پرائم نیسر آف عمران خان اور انہوں نے ایک نئی ڈیل سائن کی انہی کمپنیوں کے ساتھ جس کے ساتھ اب جوائنٹ وینچر اس طرح ہوگا انہوں نے جو شیئر کیے وہ چینج کیے اور اس کے اندر جو جو ان کے مطلب کے جو کمپنیز کے شیئر ہیں وہ فیفٹی پرسینٹ ہے اور فیفٹی پرسینٹ ہی باقی جو پروینس ہے اور فیڈرل ہے تو اب یہ ساری سٹوری تھی جی اب اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں آپ کو ریپیٹ بھی ہو جائے گا اور ہمپلی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی یہ جی سب سے پہلے ریزررز کتنے ہیں یہاں پر تو اکارڈنگ تو جو جوالوجیکل سرویز ہیں 200,000 ٹنز جو ہیں آف کوپر کے ہیں اور 250,000 آنسز آف جو گولڈ ہے وہ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں اور کتنا ہے جی کہ ایک ہاف سنچری تک کے لیے ہم اس کو نکال سکتے ہیں and the government contends that Pakistan will benefit from over the 100 years from this project and total worth is estimated to be 100 billion dollar اس کی جو total project کی worth ہے وہ ہے 100 billion dollar next اگر اس کے factors and figures دیکھیں تو 1978 کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا جیولوجیکل سروی ہوا تھا اور اس میں کیا ہوا جی کہ پاکستان 5th biggest reserve پاکستان کے اندر تھے پکی ہیں ان کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا یہ بھی factors and figures ہیں جس کے اندر پاکستان کے اندر 1.3 trillion dollar کی gold and copper موجود ہے minimum جو estimate لگایا گیا تھا اس کے مطابق 260 billion dollar minimum جو ہیں اس کے اب جو history میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتائی ہے کہ جیسے ہی جیولوجیکل سروی ہوا پھر اس کے بعد agreement ہوا the original agreement of record minimum project was signed in 2006 and it set the aside a share of 37.5% جو بیرک گولد تھی جو کمپنی کا نام تھا وہ تھا بیرک گولد یہ کینیڈا کی کمپنی تھی and chile کی جو انٹوف آگسترہ اور ان کے ساتھ جو تیسی تھی وہ تھی تھہتن ٹھیک ہے یہ جو کمپنیاں تھی ان کو ملا اب اس کے اندر کیا تھا 75% ان کمپنیوں کا تھا اور 25% جو شیئر تھا وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کا تھا the two international firms were part of the EA already میں بتایا چکا ہوں 2007 کے اندر starting ہوئی ہے 2010 کے اندر first report پیج کی گئی اور TTC یہ تھہتن کمپنی تھی وہ کیا چاہتی تھی wanted to define outside the country and بلوچستان گورنمنٹ did not authorize it جو میں نے آپ کو already بتایا ہے جو 1993 کے اندر ایک جو joint venture ہوا تھا یہ جو agreement ہوا تھا جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ supreme court نے null and white قرار دیا تھا وہ تھا یہ چاہی ہلچ exploration joint venture agreement ٹھیک ہے اس کے تحت یہ جو تھا وہ سارا کچھ ہوا ان کے جو agreements ہوئے سارے فرطہ اگر چلیں تو why gold was not extracted تو اب اس کے اندر کیا ہوا کہ یہ جو multiple companies تھی مطلب کے پہلے بیرک تھی ٹھیک ہے وہاں سے انٹو فگاسترا اور پھر تیسری جو تھی تھیٹن ملی تو یہ جو کمپنیاں تھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ agreement agreement کھیلتی رہی جس کی وجہ سے جو gold تھا اس کو ایک سیکشن کے اوپر کوئی کام ہوا ہی نہیں similarly جو generosity of the political elites جس طرح آپ کو پتا ہے ہم چیزیں پینٹس کے اندر بیج دیتے ہیں ہم نے تقریباً دو ہزار سے دو ہزار دو سے دو ہزار سترہ تک سینڈک کا project شائنیز کو دیا ہوئے اور ہم نے ابھی تک اس سے 2 billion ڈالر کمائے ہیں صرف according to news ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے اسی طرح کیا کہ ہم نے وہ سارا کچھ ان کے اوپر دے تو دیا لیکن ہم further اس سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز بناتے ہیں اور پھر اس کا نہ follow up لینا بول جاتے ہیں جب آپ ایک چیز کا follow up نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے وہ چیز with the passage of time بگڑتی جاتی ہے اور میں ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ ہم 5 billion ڈوپیز مطلب کہ 5 arab ڈوپیز ہم صرف record ڈک کے اوپر ان cases کے اوپر ہی لگا چکے ہیں جو کہ ایک نقصان ہے نقصان ہے اب dispute کہاں پر emerge ہوا جو آپ کو میں نے already بتایا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم جو project ہے وہ باہر جا کے پورا کریں وہاں پر جا کے کریں لیکن جو government تھی اس نے اسے deny کر دیا تھا جو کہ بلوچستان کے government تھی اس کے بعد جی وہ cases چلے لاہور high court کے اندر پھر اس کے بعد سپریم court کے اندر پھر at end جو world bank کا arbitration یہ tribunal committee ہے اس نے impose کی پاکستان کے اوپر penalty for unnaful denial of mining مطلب کہ ہم نے اس company کو کیوں deny کیا ہے کہ وہ یہاں پر کام نہ کرے اب کیا ہوا further اس کے بعد اس جو ہمیں جو ہمارے کو پر penalty آئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے under the leadership of imran خان انہوں نے کیا کیا مارچ دو ہزار بیس کے اندر یہ ایک فیدرال and بلوچستان گورنمنٹ reached an agreement with the two international firms پوئی جو پہلے والی تھی ٹھیک ہے on a framework to reconstitute the recodec project that allowed that company to make an exit ٹھیک ہے under the new agreement baric gold decided to become a 50% partner with the government of pakistan and blochistan and three state owned entities in the project اب اس کے اندر کیا ہے جی کہ 50% جو شیئر ہیں وہ ان جو MNCs ہیں ان کے ہیں اس کے بعد 25% جو شیئر ہیں وہ بلوچستان گورنمنٹ کے ہیں اور 25% جو شیئر ہیں وہ تین اور میجر جو پاکستان کے اندر ہیں companies ہیں جن کا ایک ہے OGDCL اور دوسری بھی آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بلکہ یہ ہیں OGDCL پاکستان پیٹرولیم ڈیمیٹڈ and government holding پاکستان ٹھیک ہے یہ ان کے شیئرز کے جو situations ہیں مطلب کہ جس طرح deal کو شیئر کیا گیا یہ آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا فردر اگر دیکھیں تو اس جو deal ہے اس کے advantages کیا ہیں مطلب کہ اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا پہلے یہ ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی ہے وہ جو 11 billion dollar کی penalty تھی وہ ہمیں ختم ہو گئی ہے اس کے بعد جی اب کوئی further hurdles نہیں ہوں گی ہم جو اپنی gold and copper کے جو reserves ہیں ہم ان کو use کر سکیں گے چلتا جاتا ہے and the new agreement seems to be an improvement from the win اب پہلے جو ہمارے پاس share تھے پاکستان کے وہ 25% تھے اور جو 75% تھے وہ ان companies کے تھے لیکن اب کیا ہے اب 50-50% کے جو further جو deal ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ اب پہلے سپریم کورٹ کو بھی issue تھا جس کی base پہ ہمیں جو یہ 11 billion dollar کا جو نقصان ہوا تھا اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ابھی agreement ہوئے یہ legal ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے similarly government نے لا بھی پاس کیا ہے on foreign investment ٹھیک ہے اب اس لا کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی judicial body government کے اگر foreign direct investment کے اوپر کوئی government کام کر رہی ہے تو یہ اس کے اندر جو judicial body ہے یہ اس کے اندر کوئی بھی وہ interference نہیں کر سکتی کیونکہ پہلے ہمارے ملک کے اندر because of lack of separation of powers ہمارے ملک کے اندر یہ issue چلتا رہتا ہے کبھی کبھی ہم so motor notice لے لیتے ہیں اور multiple قسم کے اس طرح کے جو issues ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی government نے ایک لا بھی پاس کرتی ہے اب جو ہمیں disadvantages ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں پہلا یہ ہے کیا جو بیرک ڈیسائیز to export the metal in this دیر رہ form do we have the capacity for determining the quantity accepted and moved out from the country and verify the exact revenue کیا ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہے options کہ ہم ہمارے پاس کچھ اس طرح کی capacity building ہے کپیسٹی ہے کہ ہم verify کریں گے کہ کتنا جو سونہ ہے یہ gold ہے وہ ہم نے نکالا ہے اور کتنا ہم نے ریونیو جنریٹ کیا similarly there is any cap کہ کوئی ہے کہ quantity کتنی وہ نکال سکتے ہیں اور اس کی کوئی limit بھی ہے یہ بھی ایک issue ہے اگر فور ایزیمپل یہ جو ہمیں انویسمنٹ ہے اس کے اندر جو ہمیں فور ایزیمپل ہمیں کل کو کوئی benefits ملتے ہیں تو کیا وہ جو شیئر ہوں گے وہ بھی سیم ہوں گے جس طرح ایگریمنٹ کے اندر ہیں یا نہیں if yes where will be 5 billion ڈالر come from for the investment in the 5 to 6 years مطلب کہ اب جو اس کے طرف کہ یہ جو ملٹیپل اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو اب بھی loop holes کے اندر ہی رکھا گیا جن کے اوپر پر working نہیں کی گئی تو یہ تھا جی ریکوڈک کا کیس اگر فور ایزیمپل اس کو میں ایک بلکول چھوٹی سی 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 بنا کے پیش کروں تو 1978 کے اندر پاکستان کو زخائر کا پتہ چلا 1993 کے اندر انہوں نے سوچنا شروع کیا کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرنے کی کوشش کی 2006 کے اندر پاکستان نے ایک اگریمنٹ کیا ریکوڈک کا اور 2007 کے اندر ریپورٹ آئی 2010 کے اندر انہوں نے کام سٹارٹ کیا حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ گئے تو انہوں نے بھی حق میں فیصلہ دیا وہ باہر چلے گئے ورلڈ بنک کی انٹرنیشنل کوٹ آر بیٹریشن میں پاکستان کو نقصان ہوا پاکستان نے نقصان کو ختم کرنے کے دوبارہ کیا کیا ایک نئی ڈیل کی انہی کمپنیز کے ساتھ اور اس ڈیل کے اندر کیا ہے اب فیفٹی فیفٹی پارٹنرز ہیں اس کے کچھ نقصان ہیں اور کچھ ہی فائدے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ میں نے تین بار دورا دیا ہے آپ کو انڈرسینڈ ہو گئے ہوگا سیل اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سبسکرائب کریں سے اور شیئر کریں اگر آپ کے ایک سبسکریپشن سے کسی اور کبھی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہماری بی 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 بی